ہلو دوستو نمسکار مہم راگ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا نیشنل میشن فور کلین گنگا نمامی گنگے تو میں آج اس ویڈیو میں نمامی گنگے کی جو پیکنسی چل رہی ہے جس کا عویدن ہو چکا ہے اور اس کا جل سے جل انٹرویو کی بھی پیکریہ سٹارٹ ہو جائے گی تو دوستو آپ لوگ اپنی انٹرویو کی تیاری جاری رکھئے تو میں آج یہ چرچہ کروں گا کہ نمامی گنگے پروگرام کا کیا عدیس ہے اور اس میں اگر آپ جونئر انجینئر بنتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کار کرنے پڑیں گے تو دوستو یہ نمامی گنگے کی مین سائٹ سے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں پروپارما بنا ہوا ہے نمامی گنگے کے کیا کیا کارکرام ہیں ندی گھاٹی دوستو یہ پورا آپ کا گیارہ راج میں نمامی گنگے پروگرام چل رہا ہے تو دوستو میں سیدھا آپ کو لے چلتا ہوں اتر پندیس پہ اتر پندیس میں نمامی گنگے پریوجنا ہے دوستو اتر پندیس میں جو پریوجنا ہے چل رہی ہیں وہ ان ندیوں پہ چل رہی ہیں گنگا پہ گومتی کالی ندی اور کالی ندی اور رام گنگا سریو اور یمنا اس میں کی آپ کو آپ کی پریوجناوں کی سنکھیا بھی دے رکھی اس میں جو پریوجنا ہے جو ٹوٹل آپ کی فورٹی نائن ان کو اگر ایڈ کیا جاتا ہے تو آپ کا فورٹی نائن ٹوٹل یوجنا ہے جس میں کیا آپ کی کتنی سمپن ہوئی ہیں تو آپ کی بیس ڈیو جنائیں ابھی سماب ختم ہو گئی ہیں اور بائیس پرگتی پہ ہیں اور ساتھ کا جو ٹینڈر پکریہ چل رہی ہے اور اس کی جو لاغت تھی جس آوانٹی دھنزاز ہی ہے وہ ڈس ہزار کروڑ روپے ہے دوستو یہ چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے بہت رقم ہے اور اس میں کیا کیا چلنا ہے دوستو اس میں یہ جو گھاٹو کا نیمار ایس ٹی پی بنانا اور یہ ڈس ملپ سہر وائس یوجنا ہے دی گئی ہیں تو آپ اگر جی بنیں گے تو آپ کو جیسے کسی جنپت میں پوسٹنگ ملی تو اس جنپت میں جو نمام گنگے کے کار چل رہے ہیں جیسے کانپور میں آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو آپ کے بیٹھور کانپور اگر میں ایس ٹی پی پلانٹ بننا ہے اس پہ آپ کو چناتی مل سکتی ہے اس کا رکھ رکھاؤ اور اس کا اگر نرمار کار چل رہا ہوگا تو آپ کو اس میں ایجا جائی ورگ کٹنا ہے اور کانپور اس کی سیسا مو نالے کا اگر نالے میں کوئی جیسے کوئی آپ روڈان آ رہا ہے اس کی کلیننگ اس کا رکھ رکھاؤ یہ سب کار آپ کے ملیں گے اور اسی پہ کار ہر الگ الگ سہروں کی پریوجنا ہے تو آپ کو اسی پہ کار کرنا ہے دوستو ابھی جو جو کار ہو گئے اور جو کچھ چل رہے ہیں اور جو کار نئے کار آنے والے ہیں یوجنا ہے اور اتنے سہروں میں یہ ٹینڈر کی پیکریہ اس میں چل رہی ہے جو آپ کی یہ لاغت ہے دو آجان پانسو تیرہ کروڑ کروڑ کا کام کا ٹینڈر پہ کریا چل رہی ہے تو دوستو آپ لوگ یہ ٹینڈر نہ لیجے کہ یہ دو سال بعد تین سال بعد اس میں کام ختم ہو جائے گا تو جو جونیر انجینئر ہیں ان کو نکال دیا جائے گا دوستو ایسا نہیں ہے یہ اگر اتنے پریوجنا بنی ہے دوستو ایسا نہیں ہے اگر یہ اتنی ساری پریوجنا بنی ہے اتنے سارے ایس ٹی پی اور گھاٹوں کا نیمار ہوا ہے تو اس کے رکھ رکھاؤ کے لیے بھی انجینئر کی آپ سکتا ہوتی ہے تو دوستو آپ لوگ یہ ٹینڈر مت کیجئے کہ اس میں ایک سال دو سال تین سال بعد آپ کو نکال دے گا کام ختم ہو جائے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ کام لگا چلنے والا ہے اور یہ اگر جو جونیر انجینئر ہیں اس میں نمامی گنگے بنے گا تو اس کا یہ نہیں کہ تین سال بعد اس کو اس کا کام ختم اس کو اس کا ایگریمنٹ ختم اس کو نکال دیا ایسا نہیں ہے دوستو اور بچے کہہ رہے تھے کہ یہ پرمانینٹ ہے کہ ٹیمپریری ہے دوستو یہ پرمانینٹ نہیں ہے اس کو ایک بقا سے ٹیمپریری مان سکتے ہیں یہ آؤٹسوسنگ کے تہت یہ بھٹی ہوئی ہے اور نمامی گنگے کا اور پروجیکٹ چلا ہے جو کی جل جیون میسن سے سمبندی تھے جو کی بھارت سرکار کا لچھ ہے گرامیڑ ایریا میں ہر گر جل پہنچانا اس میں بھی آپ کو کام مل سکتا ہے کہ گاؤں گاؤں میں ایک پرٹیکولر جنسنکیا پر ایک اوور ہیڈ ٹینک بن رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو مل سکتا ہے جو کی جل نگم سے سمبندی تھے کیونکہ جل نگم میں اب ینتاؤں کی کمی چل لیے تو آپ کا جو جل نگم کام کرتا ہے وہی کام آپ کو جل جیون میسن کے تحت نمامی گنگے پروجیکٹ میں کرنا ہوگا تو دوستو آپ لوگ اس کے انٹرویو کی تیاری کرتے رہیے یہ دماغ بلکل بڑتا رکھئے کہ دو سال بعد نکل جائیں گے تین سال بعد نکل جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کا کام لگاتار اس میں بڑھتا رہے گا اگر آپ کا کنسٹرکشن میں ختم ہو جائے گا تو مینٹیننس میں آ جائے گا اور جل نگم میں آپ لوگ جانی رہے گی انجینئرز کی کمی ہے جل نگم کا جو کار ہے وہ بھی نمامی گنگے کے مادم سے ہی ہو رہا ہے تو دوستو آپ لوگ تیاری کیجئے اور اس کا جو پیکریہ ہے بہت ہی جلد ہونے والا ہے اگر آپ کو کسی اور ٹاپک بھی ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کیجئے میں اسی ٹاپک بھی ویڈیو بناوں گا اور ابھی پچھلے بار جو بیکنسی ہوئی تھے میں اس میں بچوں سے انٹرویو میں کیا کیا کوشٹن پوچھے گئے ہیں وہ میں لگاتار جاننے کا پریاس کر رہا ہوں میں انٹرویو سے سمبندید بھی ویڈیو لے کے آؤں گا دوستو آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تھانک فار واشنگ جائے ہن جائے بارت